السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو انفارمیشن ریکارڈز چینل میں آپ سب کو خوشمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی جسم کے بارے میں کچھ ایسے حقائق کے بارے میں بات کریں گے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوگی انسانی جسم حیرت انگیز معلومات و صلائیتوں کا مجموعہ ہے جس کے بارے میں آپ جتنا زیادہ جانے گی اتنی ہی ایران کن ہوتی جائے گی آج ہم آپ کو انسانی جسم سے متعلق ایسی ہی کچھ ایران کن حقائق سے اگاہ کرنے جا رہی ہے جن سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بستر کی نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جلتی ہے ایک ننے بچے میں عام انسان کی نسبت ساٹھ ہڈیا زیادہ موجود ہوتی ہے یعنی کل تین سو پچاس ہڈیا ہوتی ہے نشنما کی دوران کچھ ہڈیا آپس میں جڑے جاتی ہے جس کی بعد بلوغت کی عمر پہنجے تک انسان میں دو سو چیارڈیا باقی رہ جاتی ہے ہماری پلکوں میں نہایت ننی ننی کیلی یا لیک ہی موجود ہوتی ہے داند ہماری جسم کا واحد عصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا جب ہم نین سے جاگتی ہے تو ہماری دماغ کی توانائی سے ایک ننہ سا لائٹ بلب بہ آسانی روشن کیا جا سکتا ہے اگر ہماری جسم کے اندر موجود ڈین اے کو کول کر سیدھا کیا جائے تو یہ دس عرب میل کے پاس لے پر محیط ہوگا یعنی اس کے لمبائی زمین سے سیارہ زول تک اور پھر واپس زمین تک جتنی ہوگی انسان اور واحد ممالیہ جانورے جو بیق وقت سانس لینے اور نگلنے کا کام نہیں کر سکتا ڈائٹنگ کرنے والی اپراد کا دماغ غزہ کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کانا شروع کر دیتا ہے انسان جسم کے موت کے تین دن بعد وہ انزائم جو زندگی میں آپ کا کانا حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہی انزائم مردہ جسم کو کانا شروع کر دیتے ہیں انسان ایک رات کی نیند میں ساڑھے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے انسان دو ہفتوں تک بغیر کائی تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف دس دن کے لیے بھی نہ سوئے تو اس کے موت واقعہ ہو سکتی ہے ہماری ناک کا سائز ہماری انگوٹی کی سائز کے برابر ہوتا ہے پیدائشی اندھے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ تصویریں نہیں بلکہ صرف خوشبو جذبات اور چونے کی احساسات کو استعمال کرتے ہیں انسانی آنک کو اندھیرے سے مکمل آدھی ہونے کیلئے تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانی زمانی کے ڈاکو اپنے آنک پر پٹی باندھی رکھتی تھی اور جب اندھیرے میں جاتی تھی تو پٹی اتار دیتی تھی چونکہ ان کے ایک آنک پہلی سے ہی اندھیرے کے آدھی ہو چکے ہوتی ہے اس لئے انہیں اندھیرے میں دیکھنے کیلئے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی انسانی جسم کی سب سے بڑی ہڈی ران کے ہڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد ریل کی ہڈی ہوتی ہے ایک حالی تاقیق کے مطابق عورتی سب سے زیادہ سامپو اور مرد سب سے زیادہ دپن ہونے سے ڈرتی ہے انسانی جسم میں سب سے سخت چیز اس کے دانتوں کی اوپر کے پالش ہے جب ہم بولتے ہیں تو تقریباً ستر آزا حرکت کرتے ہیں انسانی جسم میں تقریباً پچیس لاکھ مسام ہوتی ہے انسانی دماغ میں نوے فیصد پانی ہوتا ہے انسانی دماغ ایک سو وارڈ بلب جتنی توانائی سے چلتا ہے آپ کا موہر روز تقریباً ایک لٹر لعاب دہن پیدا کرتا ہے آپ کا دماغ بعض اوقات اس وقت زیادہ متارک ہوتا ہے جب آپ جاگتی وقت کے مقابلے میں سو رہی ہوتے ہیں اکبالی انسان کی خون کے شریعانی زمین کے خطی استواء پر چار بار چکر لگا سکتی ہے انسانی جسم روشنی کی ایک چوٹی سے مقدار چھولتے جو آنکھیں دیکھنے کیلئے بہت کمزور ہیں اوسط پرت کی پیٹ میں بکٹیریا کی ستہ ست مختلف اخصام ہوتی ہے آپ ہر سال تقریباً چار کلو جلد کی خولیات کھو دیتے ہیں بچے کم از کم ایک ماہ کے ہونے تک آنسو نہیں با آتے ہیں انسانی دل اوسطاً عمر میں تقریباً تین عرب سے زیادہ بات دڑکتا ہے ہر سکن آپ کا جسم پچیس میلین نئی خولیات پیدا کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پندر سکن میں آپ نے ریاستہ متحدہ میں موجود لوگوں سے زیادہ خولی تیار کی ہوگی انسانی جسم میں خون کی نالیا ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ میل کی درمیان کئی بھی ہوتے ہیں اگر انہیں باہر نکال جائے اور آخر تک رکھ دیا جائے تو او تین بار سے زیادہ دنیا کا سفر کرنے کیلئے کافی تویل ہوگی ہمارے جسم کے دو پیسد وزن کے باوجود دماغ ہماری اکسیجن اور خون کی پرانی کا بھیس پیسد استعمال کرتا ہے دوستو کیسے لگی آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو اگر ویڈیو آچی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ